آدمی ذات تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدھا میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوش گوار گزرے کچھ شیر و شائری سے اپنا نہیں تعلق اس دھپ سے کوئی سمجھے بسمدہ یہی ہے پروگرام کا اغلد کریں گے ہم حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کے بہت پیارے حمدیہ کلام کے ساتھ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمہ یہ مناظر ہیں جلسہ سالانہ جرمنی کے آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا اے آزمانے والے اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمہ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزمہ زندہ وہی ہے جو کے خدا کے قریب ہے زندہ وہی ہے جو کے خدا کے قریب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے مقبول بن کے اس کے عزیز و حبیب ہے تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبرو غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت ہم دیا کلام ہم سن رہے تھے اور کیا ہی خوبصورت نسائے تکوہ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو کبرو غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو خدا کرے کہ ہم ہمیشہ ان ذری نسائے پہ عمل کرنے والے ہوں ناتیہ کلام سے پہلے ہم چاہیں گے کہ سکرین پہ آپ کو ان نظموں کی فحرس دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں ہر پروگرام میں ہم آپ کو پندرہ نظموں کی فحرس دکھاتے ہیں اور پھر جو آپ سب ناظرین ہیں ان کی فرمائش کے مطابق ہم نظمیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ اس فحرس کو غور سے دیکھئے اور اگر آپ ہمیں آج فون کر رہے ہیں ای میل کر رہے ہیں یا فیکس کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان ہی نظموں میں سے کسی ایک نظم کیا فرمائش کریں آپ اپنی آواز میں بھی دو یا تین منٹ کی جو نظم ہے ریکارڈ کروا کے آپ ہمیں بھیجوا سکتے ہیں اور یہاں بھی ایک سیلیکشن کمیٹی ہے اگر آپ کی نظم اس سیلیکشن کمیٹی کو پسند آتی ہے تو اسے انتخاب سخن میں شامل کیا جائے گا وقت ہوا چاہتا ہے ناتیہ کلام سننے کا اور ہم سنیں گے قصیدہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا لکھا ہو یا رب صل على نبیك دائما في هذه الدنيا وباس انسانی وَاللَّهِنَّ مُحَمَّدًا كَرِدَافَتٍ وَبِهِ الْوُصُولُ بِسُدَّتِ السُلْطَانِ ہاں مُحَمَّد ہی کَرْتْبَا ہے بُلَنْ بَعْدَاسْ خُدَا آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وَسْلِكِبْرِيَا یا رب صل على نبیك دائما اور یا رب صل على نبیك دائما ہر مکدس پاک باز لشکر روحانیاں بھی آپ پہ کرتا ہے ناز یا رب صلی اللہ He is the pride of every purified and holy person and the spiritual truths of Allah also cherish Him and take pride in Him وَجْهُ الْمُهَيْمِنِ ظَاهِرٌ فِي وَجْهِهِ وَشُعُونُهُ لَمَعَتْ بِيَادَ الشَّانِ تیرے چہرے میں نظر آتا ہے نور کردگار تیرے سب آساف میں حسنِ عزل ہے آشکار The presence of Allah the protector is reflected in the blessed face of the holy prophet and his entire manner and moral conduct sparkles with the same characteristic magnificence لَا شَكَّنَّ مُحَمَّدًا خَيْرُ الْوَرَا رِيقُ الْقِرَامِ وَنُخْبَةُ الْعَعْيَانِ ہے محمد لا جرم خیر ورا عالی مقام ایک وہی تو برگزیدہ اور چنیدہ ہے امام کیا ہی خوبصورت ناتیہ کلام ہم سن رہے تھے حضرت اکدس مسیح امام علیہ السلام کا لکھا ہوا جسے ساتھ ساتھ اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا تھا اور اگلی نظم سے پہلے ہم چاہتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظموں کی فیرش دکھا دی جائے جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں آپ اس فیرش کو دیکھئے اور ہم چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے لندن سے مکرمہ و محترمہ تقیہ بشرا صاحبہ آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ نے کہا کہ پیر حضور کی خدمت اکدس میں السلام علیکم کہہ دیا جائے مکرم و محترم مبشر احمد صاحب آفرشید بوٹ ہاؤس ربوہ آپ کا بہت خوبصورت پیغام مل گیا ہے ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مکمل ہونے پہ آپ نے مبارک بات دی ہے مکرم و محترم رفیق احمد صاحب جرمنی سے آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ نے بھی پیارے حضور کو السلام علیکم کہا ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مکمل ہونے پہ آپ نے مبارک بات دی ہے اس کے علاوہ محترم منصور جعوید چٹھا صاحب آپ جرمنی میں ہیں زیمن ساراللہ ہیں آپ آپ نے بتایا کہ پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے اور فہمید احمد صاحب فہمید احمد قادر چٹھا صاحب در علوم غربی سنا سے آپ کا بھی پیغام مل گیا ہے آپ نے بھی کہا کہ ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مکمل ہونے پہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز کو اور ساری جماعت احمدی عالمگیر کو بہت بہت مبارک ہو تو وقت ہوا چاہتا ہے یادگار مشاعروں میں سے ایک مشاعرے کی کچھ جھلکیاں دیکھنے اور سننے کا مقرم محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا کلام ہم سنیں گے انہی کی روایت لبوں پہ گنگنا رہے ہیں حرف تیرے نام کو لبوں پہ گنگنا رہے ہیں حرف تیرے نام کو ابھی نہیں ہے محلت سخن میرے کلام کو لبوں پہ گنگنا رہے ہیں حرف تیرے نام کو ابھی نہیں ہے محلت سخن میرے کلام کو اور قدم اٹھے ہیں شان سے شکوہ سے وقار سے کہ دیکھتی ہی رہ گئی سبا تیرے خرام کو قدم اٹھے ہیں شان سے شکوہ سے وقار سے کہ دیکھتی ہی رہ گئی سبا تیرے خرام کو قدم اٹھے ہیں شان سے شکوہ سے وقار سے کہ دیکھتی ہی رہ گئی سبا تیرے خرام کو اور تیری جھلک ہی دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہیں تیری جھلک ہی دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہیں زمین پر کھڑا ہوا میں چھو رہا ہوں بام کو تیری جھلک ہی دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہیں زمین پر کھڑا ہوا میں چھو رہا ہوں بام کو اور عدب گہ جمال میں میری بسات ہی نہیں عدب گہ جمال میں میری بسات ہی نہیں کہ بڑھ کے ہاتھ چوم لوں کہ دیکھ لوں امام کو عدب گہے جمال میں عدب گہے جمال میں میری بسات ہی نہیں کہ بڑھ کے ہاتھ چوم لوں کہ دیکھ لوں امام کو اور ذرا نگاہ کی ادھر نحال کر دیا مجھے ذرا نگاہ کی ادھر نحال کر دیا مجھے تیری نظر کی بوند بھی بہت ہے تشنا کام کو کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے مقرم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا زمین پر کھڑا ہوا میں چھو رہا ہوں بام کو امید ہے کہ آپ کو امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو یہ کلام بھی بہت پسند آیا ہوگا اور اگلی نظر سے پہلے حسب معمول ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم سکرین پہ دکھائیں گے ان نظموں کی فہرس جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں آپ اس فہرس کو دیکھئے اور اگر آپ ہمیں آج فون کر رہے ہیں ای میل کر رہے ہیں یا فیکس کر رہے ہیں تو انہی نظموں میں سے کسی ایک نظم کی فرمائش کریے چند ایک پیغامات بھی ہم شامل کریں گے محترمہ خلود طاہر صاحبہ اور محترمہ قومل طاہرہ صاحبہ قومل طاہر صاحبہ فیلتھم لنڈن میں آپ اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے ابو جان بھی ہیں محترم نصیر احمد طاہر صاحب آپ نے کہا کہ ہمارا نام لے کے پیارے آقا کے خدمت اقدس میں عقیدت بھرا السلام علیکم کہہ دیں پیشگیر رمضان مبارک ہو اور ایمٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مقمل ہونے پر پوری دنیا کے احمدیوں کو بہت بہت مبارک ہو محترمہ خلود طاہر صاحبہ قومل طاہر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور آپ نے نظم کی فرمائش کی ہے ہے شکری رب عزوجل خارجاز بیان یہ نظم ہم ضرور سنتے ہیں چند ایک پیغامات شامل کر لیں کینیڈا سے پیغام ملا ہے بزریہ ای میل اور لکھنے والے ہیں جناب عبد الرحمن ناصر صاحب عطیہ ناصر صاحبہ مائدہ ناصر صاحبہ آپ نے بھی اسی نظم کی فرمائش کی ہے آئیے یہ خوبصورت حمدیہ کلام سنتے ہیں ہے شکر رب عزوجل خارجاز بیان ہے شکر رب عزوجل خارجاز بیان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان جو دور تھا خزان کا وہ بدلا بہار سے جو دور تھا خزان کا وہ بدلا بہار سے چلنے لگی نسیم ان آیات یار سے اللہم صلی اللہم جلنے لگی نسیم ان آیات یار سے جو دور تھا خزان کا اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم جتنے درات زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے جتنے درخت زندہ تھے وہ سب ہوئے ہرے پھل اس قدر پڑا کے وہ میوہ سے لد گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سونے والوں جاگو کہ وقت بہار ہے اے سونے والوں جاگو کہ وقت بہار ہے اب دیکھو آکے در پہ ہمارے میار ہے اب دیکھو آکے در پہ ہمارے میار اے سونے والوں جاگو پروگرم میں شامل کی جا سکتی ہیں آپ اس فحرس کو دیکھئے اور ہم ساتھ ساتھ چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے محترمہ اے سونے والوں جاگو میرے ساتھ یہ جو پروگرم ہے بڑے شوق سے دیکھتی ہیں آپ نے جس نظم کی فرمائش کی ہے وہ ہم نے نوٹ کر لی ہے آج کے پروگرم میں نہیں لیکن آئندہ پروگرم میں اسے ضرور شامل کریں گے برامٹن کینیڈا میں پروگرم دیکھ رہے ہیں حسام باسد صاحب بشرا باسد صاحبہ علی شاہ باسد اور مائرہ باسد اور شایان باسد آپ سننا چاہتے ہیں دین احمد کا جو آج سال آرہے آئیے یہ خوبصورت نظم سنتے ہیں اور یقیناً اس جماعت نے دنیا پر غالب آنا ہے انشاءاللہ تعالی لیکن لوہے کی تلوار چلا کر نہیں بندوقوں اور توپ کے گولے چلا کر نہیں بلکہ پیار اور محبت کے تیر چلا کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے اپنی عبادتوں کے مایار بلند کر کے اپنی راتوں کو اس کے حضور جھکتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے گزار کر دین احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے ساتھ فوجوں کی کوئی نہ یلغار ہے ابن منصور کی ایک للکار ہے ڈنکہ توہید کا اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد اڑائیں گے ہم ڈنکہ توہید کا اب بجائیں گے ہم پرچمے دین احمد اڑائیں گے ہم ڈین احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے خواب ناصر کی تابیر بن جائیں گے زہر نفرات کی اکسیر بن جائیں گے ہم محبت کی تنویر بن جائیں گے نئی اندلوس کی تقدیر بن جائیں گے اپنا قبضہ دلوں پر جمائیں گے ہم اہل اندلوس کو اپنا بنائیں گے ہم دین احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے دین احمد کا جو آج سالار ہے تیر ہاتھوں میں اس کے نہ تلوار ہے کرتا باماز کی داستہ بن چکا قصر غرناطہ عبرت نشا بن چکا روبِ عشبیل یا بھی دھوا بن چکا گویا مردوں کا یہ ایک جہاں بن چکا اس پہ آسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم نئے عرض و سما اب بنائیں گے ہم اس پہ آسو نہ ہرگز بہائیں گے ہم نئے عرض و سما اب بنائیں گے ہم کیا ہی خوبصورت کلام جناب مبارک احمد زفر صاحب کا لکھا ہوا ہم سن رہے تھے آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی اور اسمت اللہ صاحب کی اور حسب معمولی آپ سکرین پہ دیکھئے ان نظموں کی فہرست جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں اور ہم چند ایک پیغامات شامل کر سکتے ہیں تب تک محترم زرکہ مبشر صاحبہ پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا ہے نیپال میں ہمارے بھائی غیور زرک صاحب اور عبدالسلام زرک صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے محترم مقصود احمد بٹ صاحب یو ایسے سے آپ کا پیغام مل گیا آپ نے فرمائش کی نظم ذکر خدا پہ زور دے ندیم کوسر تھائی لینڈ سے آپ کا پیغام مل گیا ہے ایم ٹی اے کی پوری ٹیم کو پچیس سال پورے ہونے پر مبارک بعد نائلہ تارک صاحبہ پاکستان سے آپ نے کہا پوری فیملی اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہے انیکہ نصیر صاحبہ اور شیخ نصیر الدین صاحب آپ اس وقت تھائی لینڈ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ اگلی نظم جو ہم سننے جا رہے ہیں محترمہ رضیہ ریحانہ صاحبہ محترمہ خلود صاحبہ اور محترمہ قومل طہرہ صاحبہ قومل طہر صاحبہ آپ نے فرمائش کی نظم ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹھائے جا گوہر شب چراغ بند دنیا میں جگ مگائے جا آئیے یہ کلام سنتے ہیں ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹھائے جا ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹھائے جا گوہر شب چراغ بند دنیا میں جگ مگائے جا گوہر شب چراغ بند دنیا میں جگ مگائے جا دوستوں دشمنوں میں فرق دابے سلوک یہ نہیں آپ بھی جا میں میں اڑا غیر کو بھی پلائے جا آپ بھی جا میں میں اڑا غیر کو بھی پلائے جا خال امید ہے فضول سی امر بھی چاہیے ہاتھ بھی تو ہلائے جا آس کو بھی بڑھائے جا آس کو بھی بڑھائے جا ذکر خدا پہ زور دے ظلمت دل مٹھائے جا سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت کلام گوہر شب چراغ بند دنیا میں جگ مگائے جا یہ کلام تھا کلام محمود میں سے آوازتی مقرم و محترم عمر شریف صاحب کی ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ کلام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سے پیغامات ہیں دنیا بھر سے ہر خطے سے ہر جگہ سے آپ کے پیغامات مل رہے ہیں ایم ٹی اے انٹرنیشنل کے پچی سال ہونے کی مبارک بادوں کے پیغامات ہیں رمضان المبارک کی شروع ہونے کے جو ہیں بہت سے پیغامات ہیں ہم چند نام شامل کریں گے آپ تب تک سکرین پہ دیکھئے ان نظموں کی فہرس جو کہ آج کے پروگرام میں شامل کی جا سکتی ہیں محترم زی شان اکرام صاحب آپ کا پیغام مل گیا ہے اور صفیہ سلطانہ صاحبہ انڈونیشیا سے آپ نے بھی کہا ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچی سال مبارک باد ہونے پہ سب کو مبارک باد دی ہے مکمل ہونے پہ مبارک باد دی ہے منورہ برکات صاحبہ جرمنی سے اور ساکب محمود صاحب پاکستان سے محمد آفاز ندیم پاکستان سے اور محمد بشیر اور نمل بشیر مدیہ بشیر جرمنی سے آپ سب کے پیغامات مل گئے ہیں آپ کو بھی ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچی سال پورے ہونے پہ بہت بہت مبارک ہو اگلی نظم ہے خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم اور اس کے لیے خاص طور پہ ہمیں فرمائش ملی مکرم و محترم واصف باجوہ صاحب اور جناب کاشف باجوہ صاحب جو کہ لندن سے ہیں آئیے اس وقت یہ نظم سنتے ہیں خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم ہے اس کا شکر انسان پہ لازم خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم ادائے حمد ہو کیوں کر زبان سے ادائے حمد ہو کیوں کر زبان سے زبان ایسی کوئی لائے کہاں سے خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم زمین ملائک اور بشر ان میں بسائے ملائک اور بشر ان میں بسائے خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم انسان پہ لازم بنائے انسان پہ لازم خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم خدا کی حمد ہے انسان پہ لازم کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ہم سن رہے تھے آواز تھی مقرم محترم مجاہد جعبید صاحب کی ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ کلام بھی بہت پسند آیا ہوگا اور حسب معمول ہم چاہتے ہیں سکرین پہ آپ ان نظموں کی فیرست دیکھ سکیں جو کہ آج کے پروگرم میں شامل کی جا سکتی ہیں بہت سے پیغامات دنیا بھر سے ایمٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مکمل ہونے پہ مبارک بات کے پیغامات ہیں آپ سب ناظرین کو بھی یہ جو ہے تقریب مبارک ہو آپ سب نے لکھا کہ جو ایمٹی انٹرنیشنل کی جو لائیو سٹرین ہے اس کے ذریعے آپ نے یہ تقریب بھی دیکھی اور حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسلعزیز کا خطاب بھی سنا جس کے لیے آپ سب جو ہیں وہ بہت محبت بھرے اور عقیدت بھرے پیغامات بھیجوارے ہیں جناب محمد احمد تارک صاحب کنیز فاطمہ صاحبہ غلام فاروق صاحب نصیر احمد صاحب آپ کے پیغامات مل گئے ہیں مختلف ممالک سے آفیہ جمال صاحبہ یوکے سے مدیہ آمد القافی پاکستان سے اور کینڈا سے یاسمین طاہرہ صاحبہ اور علی شاہ نوشین آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں آپ کی فرمائشوں کو نوٹ کر لیا ہے لاہور سے افشان راشد صاحبہ اور عبیر راشد صاحب آپ کا پیغام ملہ ہے نظم لگائی جائے خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے آئیے یہ خوبصور کلام سنتے ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے جب آتے ہیں تو پھر آلم کو ایک آلم دکھاتے ہیں وہ بنتی ہے ہوا اور ہر خسے راہ کو اڑاتی ہے وہ ہو جاتے ہیں آگر ہر مخالف کو جلاتے ہیں کبھی وہ ہو کر دشمنوں کے سر پہ پڑتی ہیں کبھی ہو کر وہ پانی پہ ایک طوفان لاتے ہیں ہیں غرض رکتے نہیں ہر کس خدا کے کام بندوں سے بھلا خالق خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتے ہیں ہیں خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نس رتاتے ہیں جب آتے ہیں تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتے ہے کیا ہی خوبصورت کلام در سمین میں سے ہم سن رہے تھے بھلا خالق کے آگے خلق کی کیا پیش جاتی ہیں آواز تھی جناب معید حامد صاحب کی اور چند ایک پیغامات ہم شامل کرنا چاہیں گے آہ الوینہ صاحبہ پاکستان سے آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ نے بھی ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مکمل ہونے پہ مبارک بات دی ہے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ سکرین پہ آپ ان نظموں کی فیرس بھی دیکھتے جائیں جو کہ آج کے پروگرام کے لیے شامل کی جا سکتی ہیں آہ جناب منصور رحیم صاحب یوکے سے آپ کا پیغام مل گیا ہے آپ نے بھی ایم ٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال پوری ہونے پہ مبارک بات دی ہے اور آتف محمود صاحب آپ پاکستان میں ہیں اور ولید احمد عزیز صاحب تو آج بہت سے مبارک باتوں کا سلسلہ جاری ہے ایک تو جو ایم ٹی اے کی لائف سٹرین پہ حضور انور کا خطاب سنا ایم ٹی انٹرنیشنل پوری ہونے پہ اس کے متعلق بہت سے مبارک باتیں ہیں اور پیش کی پیغامات ہیں رمضان مبارک کے بھی بہت سے پیغامات مل رہے ہیں آپ کو بھی یہ سارے جو دن ہیں بہت بہت مبارک ہوں رتخیزہ کی بدلنے لگی ہر گھڑی اس کی بہت سے فرمائشیں ہیں ہمارے پاس آئیے یہ خوبصور کلام سنتے ہیں سان کی بدلنے لگی ہر گھڑی سہنے گلشن پہ جیسے نکھارا گیا جو شجر تھے وہ سارے ہرے ہو گئے شاخِ گل پہ نیا برگو بارا گیا کافلے دور دیسوں سے آنے لگے ہر کوئی وقت پہ دیدار یار آ گیا کافلے دور دیسوں سے آنے لگے ہر کوئی وقت پہ دیدار یار آ گیا چشم و دل پہ محبت یوں اٹھائے ہر ایک جان سارا گیا چشم و دل پہ محبت کافلے گی رہا یوں اٹھائے ہر ایک جان سارا گیا جس کے ملنے کی چاہت میں تنہائیوں سے میری آرزوے لپٹتی رہی جس کے ملنے کی چاہت میں تنہائیوں سے میری آرزوے لپٹتی رہی جس کی فرکت میں آنکھیں برستی رہی اس پہ نظریں پڑی تو قرارا گیا جس کی فرکت میں آنکھیں برستی رہی اس پہ نظریں پڑی تو قرارا گیا رتخزان کی بدلنے لگی ہر گھڑی سہنِ گلشن پہ جیسے نکھارا گیا کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اور ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر آپ کو بھی مبارک باد دیتے چلیں چونکہ آپ کی طرف سے بہت سے پیغامات مبارک باد کے آج جو ہیں وہ اللہ تعالی کے فل سے ایک بڑا وسیع اور طویل سلسلہ ہے مبارک بادوں کا ایمٹی انٹرنیشنل کے پچیس سال مکمل ہو گئے اس کی مبارک باد ہیں رمضان المبارک کی ہیں اور حضرت امیر المومنی نے جو گزشتہ روز خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے بھی بہت سے پیغامات ہیں اور جو یوم خلافت آنے والا ہے اس کے لیے بھی بہت سے مبارک باد کے پیغامات ہیں چند ایک نام ہم شامل کرتے چلتے ہیں آفیہ جمال یوکے سے مدیہ آمدالکافی پاکستان سے یہ نام ہم پڑھ چکے ہیں تاریخ احمد صاحب یوکے سے اور محمد فیصل صاحب جرمنی سے آپ کے پیغامات مل گئے ہیں اور ایک نظم جو ہم اس وقت سننے جا رہے ہیں ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی اس کے لیے بطور خاص فرمائش کی ہے جناب مبشر احمد صاحب ربوہ جناب رفیق احمد صاحب جرمنی محترم نصیر احمد صاحب لندن سے اور تکیہ صاحبہ لندن سے آئیے یہ نظم سنتے ہیں ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشان بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشان بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی ہم واری سے دیواری سے شمشیروں سے نا بھی پھولوں کی مہک ہیں کبھی شولوں کی زبابی نامو سے محمد پہ کبھی وقت جو آیا ہم پیش کریں گے اسے نظران آئے جان بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی منزل بھی نگاہوں میں ہے منزل کے نشان بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی ہم وہ ہے کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں جو آئے مٹانے اسے دیں امن و اما بھی ہم وہ ہے کہ دشمن کو بھی دیں دل سے دعائیں جو آئے مٹانے اسے دیں امن و اما بھی افریقہ کے سہرہ میں کیا ہم نے اجالا یورپ کے کلیساؤں میں دی ہم نے عذابی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی ہر سمت ہے گو ظلم و تعصب کا دھوان بھی کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے اور دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں کہ ہمارا نام لے کے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بن عزیز کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے حضور انور نے ازراح شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ دیا کریں تو حضور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ کا توفہ قبول ہو اللہ تعالی قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو جناب شمس الدین صاحب بنگلہ دیش سے ابھی آپ نے ہمیں پیغام بھیجوایا کہ نظم لگائی جائے ایک خواب ہے اور مستقل ہے آئیے محترم عبداللہ علیم صاحب کا یہ خوبصورت کلام سنتے ہیں ایک خواب ہے اور مستقل ہے ایک خواب ہے اور مستقل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے ایک خواب ہے اور مستقل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے وہ رنگ ہے نور ہے کہ خوشبو وہ رنگ ہے نور ہے کہ خوشبو دیکھو تو وہ کس قدر سجل ہے دیکھو تو وہ کس قدر سجل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے جلتا تھا وہ ایک چراغ تنہا جلتا تھا وہ ایک چراغ تنہا چراغ تنہا اب اس کا زہور دل بدل ہے دل بدل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے ایک خواب ہے اور مستقل ہے ایک خواب ہے چراغ تنہا دل ہے وہ شخص نہیں وہ میرا دل ہے ایک خواب ہے جلتا لایو شکریہ تقریہ 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 موسیقی 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 موسیقی